جی سلام علیکم کیا حال ہے سب لوگ خیریہ سے ہیں شاید افریدی اور پاکستان تحریکن صاحب کے درمیان جو لڑائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب تقریباً شاید افریدی صاحب روی پڑے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ کر کے جواب دینا شروع کر دیا اور پاکستان تحریکن صاحب کے جو ٹولرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ واہ بہت اچھا ہو گیا اور شاید افریدی کو اب ہم نے رگڑا لگا لیا یہ سارا فنامنا ہے کہ یہ ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں بتائیں گے اور عمران خان صاحب نے حماد عزر صاحب کا استیفہ واپس کروا دیا اور انہوں نے انسٹرکشن دے دیا اپنی پارٹی کو کہ اگر کوئی سیکرٹری جنرل رہے گا پارٹی کا یا پنجاب کا کوئی صدر رہے گا تو وہ صرف صرف حماد عزر ہوگا یہ واقعہ کیا یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اور اس حکومت کی ایک کورڈ سٹیندھ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک یہ سٹیندھ موجود ہے اس وقت تک یہ حکومت موجود ہے اور جس دن یہ سٹیندھ ٹوٹ جائے گی اس دن یہ گورمنٹ چلی جائے گی وہ سٹیندھ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اسی بھی علاقے میں بتائیں گے ہم اگر دل پر ہاتھ رکھ کے بات کریں تو ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس حکومت کی جو کور سٹیندھ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اگر آج یہ گورمنٹ موجود ہے اگر آج اس کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں اگر پاکستان پیپس پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کا بغیر کسی وزارت کے ساتھ دے رہی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے اگر باہر کی طاقتیں اس گورمنٹ کو تسلیم کر رہی ہیں اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت کا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور ہمیں اس سچائی کو ماننا پڑے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح اس سارے سسٹم کو جوڑ کے رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم یہ سارا ارینجمنٹ جو ہے عمران خان کی نفرت میں کھڑا ہے بلکہ جو عمران خان کے اندر نفرت ہے اس نے سارے سسٹم کو کھڑا کیا ہوا ہے اگر عمران خان صاحب تھوڑی سی لچے کا مظاہرہ کر دیتے یا عمران خان صاحب آج بھی اگر تھوڑی سی لچے کا مظاہرہ کر دیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھرو ہو جائیں اور ان کے ساتھ ان کے رابطے استوار ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کا وعدہ کر لیں اور جو درمیان میں کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں کچھ پیغامات لیے جا رہے ہیں اور ان کو اگر عمران خان صاحب سیریسلی پک کرنا شروع کر دیں تو یہ گورمنٹ کمزور ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں اس وقت پاکستان پیوز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون پھر ایمکیم اور پھر کاف لیگ اور جو نئی بننے والی اس تحقام میں پاکستان پارٹی ہے ان سب کے پیچھے عمران خان ہے کیونکہ اگر عمران خان صاحب نہ ہوتے تو یہ پارٹیاں کبھی اکٹھی نہیں ہونی تھی کیونکہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ان میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شواشی صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب میں آسولی زداری کے گریبان میں ہار ڈالوں گا پھر ان کے گلے میں رسہ ڈالوں گا پھر انہیں گلی گلی گھماؤں گا پھر انہیں الٹا لٹکاؤں گا اور اس کے بدلے میں جو آسولی زداری صاحب کے جو تاثرات تھے وہ بھی آپ نے کئی بار سنے ہوگے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ چلنا یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا اس سے بڑا گناہ کبیرہ کوئی نہیں ہے پھر اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں آج انہیں سپورٹ کروں گا تو پھر میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا پھر میں روزہ حشر میرے پاس کیا جواب ہوگا پھر انہوں نے کہا تھا کہ ان سے زیادہ ظالم لوگ اس پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہیں بہت سارے ایسے خیالات ہیں جن کو ظاہرے دھرائے نہیں جا سکتا بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے ازاد کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے بھی نواز شیف کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مودی کے یار ہیں اور غدار بھی ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو پھر میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی ایسا موڈ آئے گا کہ جب پاکستان پیوز پارٹی اور پاکستان مشرم لیگ دونوں ایک دوشہ کے ساتھ ساتھ گلے میں باہیں ڈال کے چل رہے ہوں گے لیکن یہ چل رہے ہیں اور یہ چلتے بھی رہیں گے اور چلتے اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ عمران خان چاہیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب عمران خان کی دشمنی میں عمران خان کی نفرت میں ایک دوشہ کے ساتھ چل رہے ہیں اور عمران خان کا کمال یہ ہے کہ اس نے ان سب کو کٹھا کر دیا اور کٹھا کر کے وہ جیل کے اندر بڑے مزے سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے اس ساری صورتی الگنچوائے کر رہا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ عمران خان کے بارے میں سب لوگوں کا خیال غلط تھا کہ جیل کے اندر جا کے کہ وہ بندہ ٹوٹ جائے گا میں خود یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان جیل نہیں افورڈ کر سکتا کیونکہ یہ شہزادہ ہے اور شہزادہ نے پوری زندگی شہزادگی کی ہے اس نے کبھی کوئی چیز ایسی مشکل دیکھی نہیں ہے اس نے مشکل حالات ہی نہیں دیکھیں تو جب یہ جیل جائے گا تو اس کے بعد ایک عدد ہفتے کے بعد یہ بان بان کرنا شروع کر دے گا لیکن بہرحال عمران خان کو داد دینی پڑے گی کہ عمران خان صاحب لیکن بہرحال عمران خان کو داد دینی پڑے گی کہ جیل جانے کے بعد اس نے ایک ہفتے بعد اپنے آپ کو اس حالات میں ڈھال لیا اور نہ صرف ڈھال لیا بلکہ اب وہ اتنے کمفٹیبل ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو پوری زندگی یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میری لاش بھی یہاں سے جائے تو مجھے کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا اور وہ مکمل طور پر کمفٹیبل ہے بلکہ جب ان کو کوئی آفر کی جاتی ہے یا ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی میں نے جیل سے باہر نہیں آنا اور میں یہی پر ہوں گا بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں میعن وعاشیف نہیں ہوں گا جو ملک سے باہر چلا جاؤں گا اور میں نے میعن وعاشیف نہیں بننا کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ میعن وعاشیف اگر ملک سے باہر نہ جاتے تو آج پاکستان مسلم لیگ نے ان کی یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی جو وہ قائم رہے اور آج تک تو ان کا یہی خیال ہے کہ وہ ملک سے باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے گو کئی جگہ پہ کام ہو رہا ہے بلکہ کچھ ہمارے دوستوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سعودی ریبیا سے کوکائل کیا جا رہا ہے اور سعودی ریبیا تقریباً تیار ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو سعودی ریبیا کے حوالے کر دیا جائے اور سعودی ریبیا ان کی میزوانی کے لیے تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد عمران خان صاحب باہر چلے جائیں گے اور جب وہ سعودی ریبیا جائیں گے تو وہاں سے وہ کسی قسم کے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے وہاں پہ صرف ان کے پاس تین ہی کام ہوں گے وہ عمرہ کیا کریں وہ حج پہ حج ادا کریں اور اس کے ساتھ کجوریں کھائیں لیکن اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کی جو انسائیڈر سے وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کسی جگہ نہیں جانا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیل کے اندر مر تو سکتا ہوں لیکن میں جا نہیں سکتا اب سوال یہ ہے کہ جب تک کہ عمران خان کی یہ زد قائم ہے جب تک کہ عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے راستہ نہیں کھولتے جب تک کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مجھے بس خیبر پختون خواہ جانے دیں میں وہاں بیٹھ جاؤں گا میں کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دوں گا میں کوئی وفاق کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی نہیں کروں گا وہاں پہ بیٹھ کے ہم حکومت کرتے ہیں آپ وفاق میں حکومت چلالیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ان کو ریلیز کرنا شروع کر دیتی ہے ان کو ریلیف دینا شروع کر دی ہے تو اس کے بعد دیفنیلی پھر اس حکومت کی ٹانگیں کامپنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ مسئلہ صرف وہی ہے کہ فریقین دو ہیں گیند ایک ہے اور گیند جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اب عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور باقی جو اتحادی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گیند تو ہم نہیں جانے دیں گے کسی طریقے سے بھی حاصل سے تو یہ صرف سلسلہ صرف ایک گیند کا ہے اور فریقین کا دو ٹیموں کا ہے اور اسی بلیس پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو جس دن عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھوڑی سی بھی ڈیل ہو گئی کوئی ورکنگ رلیشنشپ بھی ڈیولپ ہو گئی کسی جگہ پہ یہ دونوں کسی ایک ایجنڈے پہ راضی ہو گئے اس دن اس قومنٹ کی ٹانگیں کمزور ہونا شروع جائیں گے اس دن اس قومنٹ کے جانے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے بہرحال عمران خان کے پاس ایک کارڈ ہے ایک ایسی فورس ہے جس سے ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور باہر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے اور وہ فورس ہے عوام پبلک تو پبلک عمران خان کے ساتھ ہے اور یہ وہ بات ہے جس سے ظاہر ہے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور جو شخص انکار کر رہا ہے میرا خیال ہے وہ ایک سیاسی منافقت کر رہا ہے اور جب دوسرے اس کے مقابلے میں جو فریق ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیوز پارٹی ہے پھر آئی پی پی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ ہے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ پبلک جو حمایت ہے اس کو کھو چکے ہیں یہ عوامی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں عوام اب ان کو پسند نہیں کرتے اور اسی وجہ سے یہ سب لوگ ایک گلو کے ساتھ جھڑ کے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ اس گلو کو ٹوٹنا نہ دے اور وہ گلو ہے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ حالات ہیں اب وہ حالات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو مجبوری ہیں ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر میں ایرزسٹ کر گیا اگر میں یہاں پہ بیٹھا رہا تو بہار اتنے پریشر آ جائیں گے اس گورمٹ کے اوپر کے الٹی میڈلی اسٹیبلشمنٹ کو میرے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اور اگر اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا ایک بار میرے ساتھ ٹیبل پہ آگئے تو پھر میں ان سب کو فارق کر دوں گا تو عمران خان صاحب سب لوگوں سے کہتے ہیں جو بھی ان سے جیل میں ملنے جاتے ہو کہتے ہیں کہ یہ لوگ میٹر ہی نہیں کرتے ہیں نہ پاکستان مسلم لیگ نون میٹر کرتی ہے نہ میاں نواز شیف کرتے ہیں نہ پاکستان پی بلز پارٹی کرتی ہے نہ آئی پی پی کرتی ہے نہ کاف لیگ کرتی ہے نہ ایم کیم کرتی ہے ان کے بارے میں تو بات کرنا آپ بند کرتے ہیں بس آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوکے ہمارے پاس آئے اور ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہمارے ساتھ اتحاد کرنے اور ہمیں سپورٹ کرنے کا فیصلہ کریں جس دن اس نے یہ فیصلہ کر لیا جس دن وہ ہمارے پاس آگئی اس دن یہ سارے لوگ ارائلیونٹ ہو جائیں گے یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے تو لہذا ان کا اپنی پارٹی کو یہ کہنا ہے کہ آپ ان پر فوکس نہ کریں آپ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں تو اب پارٹی جو ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نکالنے کی کوشش کر گئے لیکن عمران خان ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے ایک جسچر دے کے جی میں کسی کسی کی بات نہیں مانوں گا میں کسی کے ساتھ نہیں چلوں گا میں کسی کے سامنے نہیں چھکوں گا یہ ایک حقیقی ازادی ہے وہ لے کر رہوں گا وہ وہاں پہ اس معاملے میں ڈٹے ہوئے ہیں ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رابطہ پیدا کریں اور جس دن یہ رابطہ پیدا ہو گیا اس دن آپ دیکھئے گا کہ یہ گومنٹ فارغ ہو جی کہ لہذا اس گومنٹ کا صرف ایک ہی ایچ ہے اس گومنٹ کے پاس صرف ایک ہی دیوار ہے اس گومنٹ کے پاس صرف ایک ہی خندق ہے اور وہ ہے عمران خان جب تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک چکا پہ کٹھے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ گومنٹ چلتی رہے گی اور خواہ وہ پچاس سال لگ جائیں لیکن جس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہ جو سرد مہری ہے یہ ختم ہو گئے جس دن یہ برف کی دیوار پگل گئی اس دن میرا نہیں خیال کہ ان پارٹیز میں سے کوئی پارٹی بچے گی یا یہ گومنٹ بچ سکے گی آما باتیں عماد عزیز صاحب کی طرف عماد عزیز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر بھی ہیں اور وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں پھر وہ سیکرٹری جنرل ہیں اس پارٹی کے پیچھے دن انہوں نے چانک سطیفہ دے دیا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ میں سزارت سے مصطفی عورانٹ ساتھ میں سیکرٹری جنرل کی پوزیشن بھی خالی کر رہا ہوں اور اس سطیفے میں ان کا یہ کہنا تھا میں کیونکہ سامنے نہیں ہوں اور اس وقت جو قیادت ہے اس کو ایک ایسی ٹیم چاہیے جو سڑک پہ کھڑے ہو کے جو فرنٹ پہ آ کے کھیل سکے جو لیڈ کر سکے تو میں ظاہر سامنے نہیں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس گراؤنڈ کو حالی کر دوں لیکن میں پارٹی کے اندر ہی رہوں گا جب تھوڑی سی تحقیقات کی گئی کہ حمادہ صاحب کا ایشو کہا ہے تو پتہ ہی چلا کہ وہ ایم پی اے کے سیٹس ہیں ایک ہے یا دو ہیں جس کے اوپر ان کی ریزرویشنز ہیں لیکن پارٹی کیونکہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے تنگ آکے استیفہ دے دیا باقی وہ خود کو تو ارائلیونٹ بھی فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی پیغام امران خان صاحب تک نہیں پہنچتا امران خان صاحب کا کوئی میسیج ان تک نہیں پہنچتا تو وہ اپنے آپ کو ارائلیونٹ فیل کر رہے تھے تو اس لیے انہوں نے استیفہ دے دیا اور بلکہ کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے استیفہ دے کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے امران خان کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں بھی ہوں میں بھی حیات ہوں میں بھی زندہ ہوں آپ مجھے بھی تو اپنا ورکر سمجھیں آپ مجھے بھی تو اپنا لیڈر سمجھیں آپ مجھے بھی تو اپنا ساتھی سمجھیں اور اس سطیفے سے ظاہر ان کا کام چل گیا اس کے فوری دو بعد عمراء خان صاحب نے گوھر خان صاحب کو بلا کے کہا ہے کہ ہم یہ سطیفہ قبول نہیں کریں گے اور آپ چاہا کے ان سے رابطہ کر کے ان کو منائیں تو گوھر خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے آج کے جی یہ سطیفہ نامنصور ہے وہ ابھی تک پنجاب کے صدر ہیں اور وہ سیکریٹری جنرل بھی ہیں پارٹی کے اور ان کی غیر موجودگی میں ہم پارٹی نہیں چلا سکتے ان کا وجود ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے تو حمادہ صاحب کے لیے پارٹی کی طرف سے یہ اندیہ آگے اب کچھ لوگ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا قلعہ حمادہ صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہو جائے گی اور میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد حمادہ صاحب کے کچھ مطالبات جو وہ مان لیے جائیں گے اور جس جس کو وہ کہیں گے ٹکٹ مل جائیں گے اور اس کے بعد جہاں جہاں جس جس بندے کو کہیں گے کہ یہ آپ سائیڈ پہ کریں ان کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا اور حمادہ صاحب کی شاید ایک ڈیل بھی ہو رہی ہے اور ڈیل وہی ہے کہ وہ سامنے آئیں گے وہ گرفتار ہوں گے اور کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے تو وہ ڈیل جو ہے وہ بھی میچور ہو رہی ہے تو بیسیکلی تو یہ بھی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں اور جان چھڑوائیں لیکن وہ پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہتے اور انہوں نے پہلی جو سٹیج تھی اس پہ آکھ استیفہ دے کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیڈ پہ کر لی ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیل مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ بھی ایک سیپرٹ گیم ہے جس کے بارے میں سردس کچھ نہیں کہا جا سکتا شاید افریدی صاحب ظاہر ایک کرکٹ کا نام ہے پاکستان کا اور لوگ پاکستان کے کیا پوری دنیا ان کو جانتی ہے پچھلے دنوں ان کی ایک فیٹرج جو تھی وہ ریلیز ہوئی جس میں وہ ایک خاتون جو پولیس افیسر ہیں یہ وہی خاتون ہیں ظاہر ہے جو بہت زیادہ اس وقت میڈیا کے اوپر ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ایک تصویر ریلیز ہوئی تھی بلکہ کئی تصویر ریلیز ہوئی تھی وہ انہوں نے پولیس ان کو بلایا تھا وہ ان کے سینٹر میں گئے پھر وہاں پہ ان کو مختلط دورے کروائے گئے پھر ان کی تصویریں بنیں پھر ان تصویروں کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا تھا وہ سے ٹویٹ بھی کیا جا رہا تھا تو اس میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو تھے ان کا ایک ردی عمل آیا تھا انہوں نے وہ ساری تصویریں ٹیک کر کے اس کے اوپر لکھا کہ ان کو لگتا ہے کہ کسی بھی کرکٹر کو شلوار کمیز پہنا دو وہ عمران خان بن جائے گا اس قدر بے وکوف اس قدر بے وکوفی بس یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی اور اس کے بعد پاکستان تحریکن صاحب کے جو لوگ تھے وہ مدان میں اتر گئے اور انہوں نے اتر کے شاید افریدی صاحب کے ساتھ وہی کرنا شروع کر دیا جو مومن ایسے موقع پہ کیا جاتا تھا بلکہ کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ شاید افریدی صاحب تو پیداواری عمران خان صاحب کی ہیں لیکن جب سے عمران خان صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا یہ غائب ہو گئے ہیں تو یہ غائب کہاں ہیں یہ جب عمران خان کو اپنا لیڈر کہتے تھے تو اب ان کا لیڈر کیوں نہیں ہے عمران خان پھر ظاہر ہے اس پہ بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دی کچھ وی لاغرز نے وی لاغ بھی کیا اس میں سیاست ڈاٹ کام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا تعلق کہا یہ جاتا ہے سیاست ڈاٹ پی کے جو ہے وہ پاکسن تہریکنٹ صاحب کی ویب سائٹ ہے اب مجھے نہیں پتا لیکن کہا یہ جاتا ہے ان کی بھی ایک ٹویٹ آگی کہ شاید افریدی عمران خان کی حکومت میں ہر دوسرے دن مہنگائی کو لے کر تنقید کیا کرتے تھے پچھلے دو سال میں مہنگائی نے عوام کو جو حشر کی ہے اس پر ایک لفظ نہیں بولا یہ ایک فیاض شاہ ہے جس کے نیچے جنہوں نے اٹیک کیا اس کو اور اس کے بعد یہ سلسل چلنا شروع ہو گیا چلتے چلتے پھر اس میں سب سے بڑا نام جو ہے عمران ریاض صاحب کا ہے عمران ریاض خان صاحب نے جب ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے اس کے اوپر وی لاک بھی کیا تو اس کے بعد یہ زیادہ معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ عمران ریاض جو ہے ان کی رسائیز زیادہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یوٹیوب چینل ان کا سب سے اچھا پلٹیکل یوٹیوب چینل چلتا ہے اور ان کی جو بھی ویڈیو ہوتی وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی اس میں انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا جی شاید افریدی کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا مگر انہوں نے ملک لوٹنے والوں سے لے کر منڈیٹ چوری کرنے والوں تک کو مبارک بات نے دیں لوگوں نے پرداشت کیا مگر جب اپنی مقبولیت کی دھن میں مگر شاید خان افریدی نے پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر پر کھل کر تنقید کرنا شروع کی تو لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا پاکستان میں شاید افریدی کی طرح ان سے کم تر اور ان سے بہتر بہت سے سٹارس موجود ہیں جو آج بھی مختلف اداس میں خود کو عوام سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کی بھی اپنی سیاسی سوچ ہے مگر ان میں سے کسی نے بھی عوام کی دل ازاری نہیں کی مگر شاید افریدی کی نظریں شاید کسی اور ٹارگٹ پر مرکوز ہیں اودوں کے حصول کے لیے عزت داؤ پر لگانا ایک ہیرو کو زیب نہیں دیتا اگر بولا ہی تھا تو شاید افریدی کو ظلم اور جبر کے خلاف بولنا چاہیے تھا تاکہ جن لوگوں نے اسے پیار دیا ان کی محبتوں کا حق ادا ہو جاتا مگر لالا نے ہمیشہ غلط شاٹ کھیل کل خود کو آؤٹ کروانے کی روایت پر قرار رکھی تو یہ ٹویٹ تو ایسے مزدار ہے لکھا انہوں نے بڑا مزدک ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر شاید افریدی صاحب نے اس کا جواب دیا اور وہ جواب نامناسب الازم پڑھنا نہیں چاہتا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوبر ہیں صحافی نہیں ہیں اور ٹرولر ہیں اور ان کو چاہیے کہ تحقیق کر لیں وغیرہ وغیرہ اچھا اس کے بعد آج کیونکہ پریڈ تھی اسلامباد کے اندر تو شاید افریدی صاحب اس میں گئے جب یہ اس میں گئے تو بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے اور سب لوگ ان کے ساتھ اپنی سیلفیز بنا رہے تھے اور لائف کمنٹس لے رہے تھے تو ایک حجوم تھا ان کے ساتھ تو یہ حجوم اور پھر سیلفی لے لنے والے لوگ جو ان کی فوٹیجز جو ہیں وہ سوشل میڈیو کے پر وائرل ہونی شروع ہو گئے اس میں بھی پاکستان تحریکن صاحب کے لوگوں نے بہت اتراز کی رہا ہے کہ دیکھیں جی اب یہ اپنی پپلرٹی کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ شاید افریدی صاحب نے اس کے اوپر بھی کہا کہ دیکھیں جی میں تو آج بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پپلر ہوں میں جب پبلک میں جاتا ہوں تو لوگ اس طرح مجھے محبت دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے عمران خان صاحب کی فیور میں بھی آج ایک ٹویٹ کی اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ بہت کچھ اپنے موز سے بول رہی ہیں انہوں نے کہنا تھا میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ عمران خان میرے روڈ مارڈل تھے جنہیں دیکھ کر میں نے کریکٹ شروع کی اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں آج کریکٹر نہ ہوتا تو یہ انہوں نے ٹویٹ کر کے عمران خان صاحب کو ٹربیوٹ جو ہے وہ پیش کر دیا تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید خان افریدی صاحب کو لوگوں نے رگڑا لگا لگا کے اتنا کارنر کر دیا کہ اب وہ جواب دینے پر مجبور ہو گئے ہیں اور جب کوئی شخص جواب دینے پر مجبور ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفس کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے پاکستان تحریکن صاحب کا یہ کمال ہے کہ جب یہ کسی آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کا رگڑا لگانا شروع کرتے ہیں تو الٹی میٹلی وہ کہیں نہ کہیں جا کے بریک ہو جاتا ہے تو شاید افریدی صاحب جو ہیں میرا خیال ہے وہ اب بریک ہو رہے ہیں اب انہیں جا کے پتا چل رہا ہے کہ وہ کن لوگوں کے چنگل میں پھس گئے ہیں اور اس چنگل سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا بہرحال عزت تو انسان کی اس سارے معاملے میں چلی جاتی ہے تو شاید افریدی صاحب کو چاہیے کہ وہ اتیار کریں وہ ایک سٹار ہیں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور جس کی عزت کی جاری ہے جو سٹار ہے اسے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے میرا خیال ہے اسے کسی کو بھی مبارک بات پیش کرنی نہیں کرنی چاہیے نہ عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کریں نہ میاں شواشی صاحب کو کریں نہ آسولی زداری صاحب کو کریں صرف اور صرف اپنے چاہنے والوں کو مبارک بات پیش کریں صرف ان کے ساتھ اللائن ہو پھر ہی اس ملک میں چلا جا سکتا ہے جب آپ سیاسی معاملات کے اوپر رائے دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بول پڑتا ہے تو پھر لوگوں کو چپ کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے